بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہر روز کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو بار وقت مل سکیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیمیج کہ ڈیمیج کا مطلب کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے اور ڈیمیجز اور ڈیمیج میں فرق کیا ہے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیمیجز کے یعنی نقصان یا حرجہ حرجہ یا نقصان کو واضح کرنے سے پہلے حرجہ اور حرجانہ کے درمیان فرق کو واضح کرنا نہایت ضروری ہے حرجہ اور حرجانہ بازگات ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں اور ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں حالانکہ قانون کی نظر میں یہ دو مختلف چیزیں ہیں حرجہ نقصان ہوتا ہے جبکہ حرجانہ اس حرجہ یا نقصان کا موافضہ ہوتا ہے اے ایم چوہتری ڈیمیج اور ڈیمیجز کے فرق کو اس طرح سے واضح کرتے ہیں کہ these two words are not equivalent terms damage means and includes loss of money, comfort, health, property or the like and the term damages is not the plural of damage it means the money compensation claimed by the injured party and awarded by the court یعنی دونوں الفاظ ہم معنی نہیں ہیں جائدات، صحت، آرام اور سکون اور رقم کا ضائع ہونا حرجہ ہے جبکہ حرجانہ اس سیگے کا جمع نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ذر نقت میں یعنی روپوں میں وہ تلافی ہے جو متاثرہ فرق طلب کرے یا عدالت اسے عطا کرے مثال کے طور پر زید نے بکر کو نقصان پہنچایا شیشے وغیرہ توڑ دیئے اب کار کو جو نقصان پہنچا ہے بکر کی کار کو یہ حرجہ ہے اگر بکر لافٹ آٹ کے تحت ذات کے حلاف کاروائی کرتا ہے اور عدالت بکر کو معافضہ دلاتی ہے تو یہ حرجانہ ہے کسی فیلے بے جا سے کسی کو جو نقصان یا ضرر پہنچتا ہے وہ اس حرجہ یا نقصان کے عوض جو معافضہ اس کو ملتا ہے یا دلائے جاتا ہے وہ حرجانہ کہلاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی اقسام کتنی ہیں قانون کی نظر میں ڈیمیجز کی اقسام کیا ہیں سب سے پہلے ہے حکیر اور برائے نام حرجانہ یعنی کانٹیمٹیس اینڈ نومینل ڈیمیجز کانٹیمٹیس اینڈ نومینل ڈیمیجز جو ہیں وہ اس وقت دلائے جاتے ہیں جب ایک فیل اس کے سب کا ہو چکا ہو کہ اگرچہ وہ فیلے بیجا ہو اگرچہ کہ وہ رانگ ایکٹ ہو لیکن حقائق پر ببنی ہو زیاد بکر پر جو کہ بد کردار اور چوری پیشہ ہے چوری اور بد کرداری کا الزام لگائے اور بکر عدالت میں نالش دائر کر دے تو عدالت بکر کے کردار کو جانتے ہوئے حکیر حرجانہ دلاتی ہے عدالت پسند نہیں کرتی کہ مدعی عدالت میں مقدمہ دائر کرتا کیونکہ اس پر جو الزام لگایا جاتا وہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن بظاہر جو رانگ فل ایکٹ ہوا ہے لہذا عدالت ہر دو معاملات کو نظر رکھتے ہوئے حکیر یعنی نومینل حرجانہ آئیت کر دیتی ہے برائے نام حرجانہ یا نومینل حرجانہ جو ہے وہ ایسی صورت میں ہوتا ہے جب مدعی حرجانے کا حاش مند نہیں ہوتا بلکہ اپنے حق کو عدالت سے تسلیم کروانا چاہتا ہے مدعی بعض اوقات صرف ایک روپیہ حرجانہ طلب کرتا ہے اور عدالت ایک روپیہ ہی حرجانہ دلاتی ہے لیکن مدعی کا حق جو ہے وہ تسلیم ہو جاتا ہے اب اس کے دوسری قسم جو ہے وہ اگزیمٹری ڈیمیجز ہیں یعنی مسالی معافضات یا عبرت انگیز معافضات بعض اوقات عدالت کسی رانگ فل ایکٹ کے ارتقاء پر مدعی کو مسالی اور عبرتناک حرجانہ دلاتی ہے اگر ایک رانگ فل ایکٹ اس قدر خلاف احلاق ہو نقصان بہت زیادہ ہو رانگ فل ایکٹ بہت ظالمانہ ہو سہت قسم کی ازالہ حسیت عرفی یعنی دیفرمیشن کا ہوا ہو میٹر یا کسی لڑکی کو ترقی بے گناہ دینا اس کے افوال میں شامل ہو اس کے لئے عدالت جو ہے وہ سخت سے سخت خرجانہ تجویز کرتی ہے اس قسم کے خرجانے اس مقصد کے لئے آئیت کیے جاتے ہیں تاکہ جو ایکیوزڈ ہے جو گلٹی پرسن ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کے علاوہ معاشرے کے لئے ایک مثال بن جائے تاکہ کوئی دوسرا شخص اس قسم کا فعل دوبارہ کرنے کی جرت نہ کرے اب اس کے تیسری قسم ہے عام اور بنیادی ہرجانہ یعنی سبسٹینشیل اینڈ آرڈنری ڈیمیجز نقصان کے بدلے میں جو معقول ہرجانہ مرتقب پر آئیت کیا جاتا ہے وہ اس قسم کے ڈیمیجز کی ایک شکل ہوتی ہے اس قسم کا ہرجانہ آئیت کرتے وقت عدالت کی منشابحال نہیں ہوتی بلکہ نقصان کا ازالہ ہوتا ہے ہرجانہ باری بھی ہو سکتا ہے اور معمولی بھی ہو سکتا ہے اگر کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام آئیت کر دیا جائے تو الزام کی نویت کے حساب سے باری جرمان آئیت ہوگا ان حالات میں عدالت اس ہرجانے پر کنایت کرتی ہے جو خود مدین نے ڈیمانڈ کیا ہو اس کا تہمینہ عدالت درست تصور کرتی ہے نقصان کی حد تک عدالت جو ہے وہ معمولی ہرجانہ بھی آئیت کر سکتی ہے اب بات کرتے ہیں پروسپیکٹیو اینڈ کونٹینیول ڈیمیجز پر یعنی جو متوقع اور مسلسل ہرجانہ ہے ہر انجرڈ پرسن کا فرض ہے کہ وہ ایک بنائے دعویٰ جس پر ہر قسم کے نقصانات کو واضح کرتے ہوئے کاروائی کرے کیونکہ ایک بار کاروائی کرنے سے کاروائی کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور پھر اسی بنائے دعویٰ پر دوسری بار کاروائی نہیں ہو سکتی ایک نقصان پر ایک بار اور دوسرے نقصان پر دوسری بار اور ہر دو نقصان پر جو ایک ہی فیلے بیجا کیوں کاروائی نہیں ہو سکتی ایک ہی کاروائی میں دونوں نقصانوں کے ہرجانے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر بشیر تاہر پر حملہ کرتا ہے جس سے تاہر کا بازو اور پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اب تاہر پر دو نقصانات کے ہرجانے کا ایک ہی دعویٰ ایک ہی بار کر سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تاہر ایک بار دعویٰ کر کے بازو ٹوٹنے پر ہرجانہ وصول کرے اور اس کے بعد دوبارہ پسلیوں کے ٹوٹنے پر ہرجانے کا دعویٰ کر دے البتہ اگر ہر روز نئی بنائے دعویٰ پیدا ہو رہی ہے تو ہر روز نیا دعویٰ کر کے ہرجانہ حاصل کیا جا سکتا ہے اسے مسلسل ہرجانہ کہا جاتا ہے البتہ ایک ہی فیلے بیجا یعنی ایک ہی رانگ پولیکٹ سے اگر مالی نقصان بھی ہوا ہو اور فیزیکل انجری بھی ہوئی ہو تو پھر الہدہ الہدہ ہرجانہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے جب ایک ہی رانگ پولیکٹ میں مسلسل نقصان ہو رہا ہو تو مسلسل ہرجانہ بھی آئد ہوتا رہتا ہے مثال کے طور پر اسلم اکرم کے حلاف تحریری بیان تراشی کرتا ہے جس سے وہ ملازمت حاصل نہیں کر سکتا اکرم اسلم کے حلاف جرمانہ حاصل کرنے کے لیے نالش دائر کرتا ہے ایک دفتر کا مالک جسے اس بہتان تراشی کا علم نہیں ہے وہ اکرم کو ملازمت دے دیتا ہے کچھ عرصے بعد دفتر کے مالک کو اس بہتان تراشی کا علم ہو جاتا ہے اور وہ اکرم کو ملازمت سے نکال دیتا ہے اب اکرم ایک بار پھر اسلم کے حلاف اس نقصان کی بنا پر ہرجانہ حاصل کر سکتا ہے اب جو اس کی پانچویں قسم ہے وہ ہے جنرل اینڈ سپیشل ڈیمیجز یعنی عام اور خاص ہرجانہ ہر قسم کے رانگفل ایکٹ جن سے قانونی حق کا اطلاق ہوا ہو اور مزید گواہی کی ضرورت بھی نہ ہو ایسے رانگفل ایکٹ بزاتے خود ایک جرم ہو اگرچہ کوئی بینوالی نقصان نہ ہوا ہو تو معمولی حرجانہ آیت کر دیا جاتا ہے خاص نوعیت کا حرجانہ اس صورت میں آیت کیا جاتا ہے جب فیلے بیجا کو جرم ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور شہادتوں کی ضرورت ہو اگر جرم ثابت ہو جائے تو خاص ہرجانہ لاغو ہوتا ہے اگر جرم ثابت نہ ہو تو عدالت ہرجانہ آیت کرنے سے انکار کر سکتی ہے مثال کے طور پر تحریری ازالہ حصیت عرفی یعنی ڈیفامیشن بزاتے خود ثابت چھدہ ہے اور زبانی ازالہ حصیت عرفی کو مزید ثبوت اور شہادتوں سے ثابت کرنا پڑتا ہے یہ تھی کچھ اقسام جو ڈیمیجز کے حوالے سے تھی اور ڈیمیجز اور ڈیمیجز کا فرق تھا جو ہم نے آج واضح کیا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ڈیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو شکریہ